Always Welcome ساتھیو Digital Class ہمیں ساتھ آپ کے ساتھ ویدبانو اپنی مسین ڈیزائن کی شریف چل رہی ہے جو بھی کنٹینٹر تک آپ نے پڑھایا اور آگے اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں سارا کنٹینٹ آپ کو پی ڈیو فورمیٹ میں ایوی لیویل ہے جس طرح سے میکنیکل انجنیرنگ جنرل نولیج کی شریف کمپلیٹ ایوی لیویل ہیں نانٹسوں کے استعمال آپ آپ SSC, RRV, State, JAE, Gate, VTEC, AMI کے ایگزامنیشن کے لیے کر سکتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ساتھی ہوں ہم نے جانا تھا Self Aligning Wall Bearing کے بارے میں کس پرکار سے اپنے ایکسس کو Swam Align کر لیتے ہیں یا کسی ایکسس کو اوپر نیچے کیا جائے تو یہ وہیں ایڈزیسٹ ہو کر اپنا بیارنگ کا کام کرتے ہیں پھر سن کو کم کرتے ہیں اب نیکسٹ ٹائپ دیکھا تھا Thrust Wall Bearing یادی ایکسیل لوڈ لگ رہا ہو تو کس پرکار سے Vertical Position میں ہم Thrust Wall Bearing کا استعمال کرتے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں Types of Roller Bearing اب تک ہم Wallوں کو Steady کرتے آ رہے تھے Balls پر Steady کر رہے تھے اب جانتے ہیں ساتھی Roller کس پرکار سے Bearing کی ہمیں نئی دنیا سے ابگت کر آتے ہیں کس پرکار سے Roller Walls کو Replace کر سکتے ہیں تو First Type پر آتے ہیں Cylindrical Roller Bearing آپ کوئی Surface ہے آپ کا یا کوئی سابت ہے ان کے مدھ میں فرکشن ہو رہا ہے اس پرکار Surface ہے ان کے اندر آپ Ball ڈال دیتے ہیں تو اس میں rolling ہوتی ہے یا پھر اندر Roller ڈال دیتے ہیں اس پرکار سے تو بھی rolling ہوتی ہے تو یہاں پر Cylindrical Roller آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کہیں پہلے ball تھی جو contact point single ہوا کرتا تھا ایک point بنتا تھا point contact ہوتا تھا تو یہ load کم لے پاتے تھے زیادہ load بڑھائیں گے تو اس میں deformation آ جائے گا یہ کسی جو outer race ہے اس میں یا کسی surface میں اندر کی طرف permanent یا پھر کہیں plastic deformation کر دیں گے تو اس پر زیادہ آپ load نہیں لگا سکتے load لگائیں گے زیادہ تو آپ کو contact یا surface contact جو رہا ہے اس area کو بڑھا نہ ہوگا تو اس point سے ہم line contact کر سکتے ہیں کس کی سائطہ سے roller کی سائطہ سے اب آپ نے کوئی roller بنا دیا اس پرکار کا roller ہے اب یہ دو سرپیسوں کو اس پرکار سے connect کرے گا اوپر نیچے یہ 3D میں آپ دیکھنا چاہے کس پرکار سے آپ surface بنا لیں ان کے مد میں roller لگے ہوئے ہیں تو کس پرکار سے contact ہوگا line contact ہوگا اوپر بھی اور نیچے بھی roller کے bearingوں کو detail مستید کرتے آ رہے ہیں تو پچھلی ویڈیوز میں پچھلی سیریز میں ہم نے detail bearingوں کی construction structure کو جانا تھا اب یہاں پر ہم simple format میں لے کر چلیں گے کس پرکار bearing کام کرتے ہیں اب یہاں پر مان لیتے ہیں outer race اور یہ inner race جہاں پر آپ سافٹ لگائیں گے اس کو fix کر دیں گے ان کے مد میں roller لگا ہوا ہوگا اس پرکار سے roller لگا ہوا گا roller contact بنا ہوا ہے تو یہ outer race اوپر inner race ان کے مد میں اب تک ball ہوا کرتی تھی تو یہاں پر roller ڈال دیا ہے جو کیسا ہے cylindrical ہے بیل نکار ہے تو outer race inner race اس کے مد میں اب roller لگا ہوا ہے آپ پورا bearing بنانا چاہیں اس پرکار سے bearing ہوگا outer race inner race تو ان کے مد میں یہ ball تھی اب ان کو 3D میں آپ لے جائیں تو اس پرکار کے roller لگے ہوئے ہوں گے contact area بڑھ گیا ہے تو آپ اس پر load radial جو load لگاتے ہیں اس کی value یا magnitude بڑھا سکتے ہیں اب یہ زیادہ load send کر سکتے ہیں اب ہم نے صرف ball کو replace کیا roller سے it can support only radial load اب یہ صرف radial load ہی support کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا تھا inner race outer race یہاں اندر roller لگے ہوئے ہیں تو اوپر سے ادھر ادھر سے لگایا جائے ان پر load radial load ہی لگائیں گے ابھی بھی آپ axial load لگائیں گے تو یہ inner race بہار پھینک دی جائے رولر رولر آپ کے بہار چلے جائیں گے کیونکہ structure ابھی ایسا نہیں بنایا صرف آپ کا کام کیا تھا contact surface کو increase کرنا dot تھا اس کو آپ لائن بنا دیا ہے next type roller کو آپ shape size change کر کر اور کچھ سمپرک میں بنا سکتے ہیں کسی اور contact کرا سکتے ہیں یا الگ طرح کا contact یا سمپرک بنا سکتے ہیں تو tapered roller wearing پرکار پارٹ بنتے ہیں ایک چھوٹا پارٹ بڑا پارٹ اس پرکار سے آپ نے roller کو بنا دیا ہے تو یہاں پر outer race inner race مد میں یہاں tapered roller لگا ہوا ہے تو یہاں پر angular contact ہو جائے گا تو کس پرکار سے contact ہوگا اس پرکار سے angular contact ہوگا جیسے angular bearing دیکھتے اپنے roller ball bearing دیکھتے ان میں یہ roller tapered roller ہے it can support یہ radial اور axial دونوں پرکار کے load لے سکتا کیونکہ اس پرکار آپ load لگائیں گے ایک جنٹل component ہوگا vertical component ہوگا تو دونوں radial اور axial load یہاں پر آپ دیکھنے کو ملیں جیسا ball bearing رولر میں سیم وہی کہانی بن جاتی ہے آپ کچھ خرابات دماغ کام کر رہا ہے تو آپ سوچیں گے کچھ اور contact بنایا جائے جو ball bearing تھا اس کو اور size بڑھا دیا جائے تو آپ spherical roller bearing بنا دیں گے اوپر نیچے پار اس پر سے بنا دی ہے اور اس پر سے یہاں پر آپ کونٹیکٹ ہو تھوڑا کونٹیکٹ area میں increment دیکھنے کو ملے گئے اس پر کونٹیکٹ کرا پارے ہیں ball bearing تھی dot contact ہو رہا تھا یہاں پر کونٹیکٹ area تھوڑا سا بڑھ گیا ہے یدی double پر سپیریکل roller لگا دی جائے کسی bearing میں تو self aligning bearing کی طرح کام کرتا ہے تو سپیریکل roller کا مطلب یہاں پر ہم double سپیریکل roller لگاتے ہیں تو if two rows آپ دیکھیں گے یہاں پر two rows کس ہیں if two rows self aligning bearing یہاں پر جو سپیریکل بنے ہوئے آپ کے roller یہ دو line میں لگا دی جائے اس پر کار سے ایک آگے پیچھے کرائیں alignment دے دے گا تو آپ self aligning bearing کے نام سے بھی جانتے ہیں spherical roller لگا ہوا ہے جس میں spherical roller bearing ہم یہ two rows والے کو پڑھتے ہیں یا صرف آپ کو ایک رولر بتایا گیا ہے یہ ring میں دو لگے ہوئے ہوتے نیڈل ویارنگ آتے ہیں ساتھ ہوں نیڈل ویارنگ کے طرف یہ نیکسٹ پارٹ ہے نیڈل ویارنگ کو دیکھنے کے بعد جلدی آپ گنگنائیں گے ابھی تم ملے ہو ابھی تو نہ جانا کیونکہ جلدی ہم دوسرے ٹائپ پر پہنچنے والے نیڈل ویارنگ کے بارے ہم جان لیتے اب تک کیا کر رہے تھے جو رولر تھا اس پر استعمال کر رہے تھے لیکن یہ اس کی سائز یا اس کی لیندھ کو اور انکرمنٹ کر دیا جائے اس کی ڈائیمیٹر کو کم کر لیا جائے تو یہ نیڈل سوئیوں کی طرح بن جاتے تو نیڈل ویارنگ کہلاتے ہیں آپ انہیں کہیں نیڈل رولر بیارنگ کیونکہ یہ بھی رول کریں گے تو یہ پر آپ ڈائیمیٹر اور لیندھ کا ریشیو دیکھ رہے ہیں لیندھ ڈائیمیٹر ایک لور لیس دن 4 آپ کہیں ڈائیمیٹر چار گنا کر دی جائے اس کے برابر لیندھ ہو یا اس سے کم ہو تب تک اپنا رولر بیارنگ رہتا ہے لیکن اس ڈائیمیٹر کو چار گنا سے بھی لیندھ ہو اس کی ڈائیمیٹر چھوٹا ہو لیندھ چار گنا سے ادھ ہو تو اس پرکار کے بیارنگ نیڈل بیارنگ کاؤنٹ کیے جاتے نیڈل رولر بیارنگ سپورٹ اوسیلیٹنگ لوڈ یہ اوسیلیٹنگ لوڈ بھی سپورٹ کر سکتا ہے اس پرکار آپ نے کچھ لگا دیا ہے تو بھی سپورٹ کر سکتا ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے نیڈل ٹائپ میں لگے ہوئے ہیں چھوٹے نیڈل لگے سپورٹ اس کو زیادہ مل رہا ہے اس پرکار کے رولر لگا رہے ایمپرویمنٹ کرنے کے لئے انکریمنٹ کرنے کے لئے یا پھر کہیں آپ کی سپیشل ریکوائرمنٹ ہے اس پرکار کی جہاں پر آپ جو پارٹ ہے آپ اور جو انر پارٹ ہے اس پرکار سے آپ موٹی دینا چاہتے ہیں بہت بلکل آپ کے پاس بار جو سپیس بہت کم ہے تو نیڈل استعمال کریں گے بیئرنگ کا کام ہو جائے گا اور دوسرا سسٹم یہ ہے اب یہاں پر اس پرکار کونٹیکٹ ہے تو ان کو آپ چھوٹا چھوٹا کر لیں جسے جو آپ کی سابت ہوگی اس کی سائز بڑھ جائے گی تو آپ کا کونٹیکٹ ایریا بڑھ جائے گا تو اس کی کی ہوتی سے ریلیٹیڈ کس پرکار سے بیئرنگ کام کرتے ہیں کھا 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 ان کا استعمال کیا جاتا ہے کھن سا بیئرنگ آپ کی زندگی میں زیادہ سوقت انگوپ دے رہا ہے کمنٹ کر ہمیں بتا سکتے ہیں ویڈیو انتق دیکھنے کے لیے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا دل کی گرائیوں سے بہت بہت دھنی بات ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جہن بند مات رام